دوسرا میرا سوال ہے جی ایک تو ہم یا لوگ درسے قرآن قراتے ہیں ان کا ترجمہ ہوتا ہے ایک گھروں میں رواج ہے ختم قرآن کا لوگ عورتیں بیٹھ کے اس کو ایک ایک سپارہ آئی یا آدھا سپارہ آئی یا تھوڑا سپارہ وہ پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ یا کوئی چیز نہیں ہوتی اور پھر وہ کھانے گانے کا اتفاہ ہو جاتا ہے اس کی کیا بزیشن ہے اصل میں تو یہ ایک سوشل فنکشن آپ کے ہاں من گیا ہے اس کے دینی حیثیت کوئی نہیں ہے بلکہ دینی اعتبار سے یہ بدعات میں شمار ہوگا معاملہ جمع ہو کر قرآن پڑھنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے ہاں سمجھنے سمجھانے کے لیے جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ مجتبع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونا کتاب اللہ ویتدار سونہو بینہو جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہو یا تدار سونہ بینہو آپس میں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں میں دیکھو میرے بندے یہ کام کر رہے ہیں فرشتیں ان کا گھرہ ڈال لیتے ہیں حفت ہم الملائکہ و غشیت ہم الرحمہ رحمت ان کو اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے لیکن یہ جو ہے پڑھنا قرآن کا ختم کرنا قرآن کا اس طریقے سے یہ تو بلکل ملعات میں سے ہے اس کی کوئی دینی احداثیت نہیں ہے یہ تو آپ کے ہاں کا ایک سوشل فنکشن ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے سوشل فنکشن ہے